جی اسلام علیکم جی کیا حال چلے صاحب آئیوں کا ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں سارے خیریہ سے ہوں گے کچھ پرندے لے کے آئے تھا کمالیاں سے میں نے کہا چلیں آپ کو شوق کرواتا ہوں پرندے ماشاءاللہ بڑے میاری آئے ہیں جی تو کافی دوست ویڈ کر رہے تھے کم بادیاں آئی ہیں کچھ پتھے آئے ہیں تو پتھوں کا آپ کو پہلے شوق کرواتا ہوں ایک کالا پتھا ہے جو چیرے کا ذرا کام خوبصورت ہے بلڈ وائز اچھا ہے شیرہ پربانہ صاحب کے ب میں درمیانے سائز میں اس کے بعد ایک پتھا ہے جی میرے پاس پیلا ٹھیک ہے جی پیلا پتھا ماشاءاللہ بڑا میں آ رہی ہے جی پیلا پتھا خوبصورت ہے یہاں گے جا صاف نلی پہ اور پرانے جو بند گدی والے جو پرندے تھے ان میں سے اور اس کے بعد ایک پتھا لاکھا میں مطلب ایزے بریڈر ہی اسے سمجھ رہا ہوں پچھلے سیزن کی مطلب کو رپورٹ تھی میرے دوست کے پاس کاری باز پتھا ہے بڑا زبردست دن دنوں میں جان میں تھوڑا کمزور ہے تو اس کا بھی آپ کو شوق کرواتا ہوں اور مادی ایک آئی ہے جی مادی آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا استاد رمضان چاچا رمضان ایک تھے جن کے پاس پرانی مداری والی بلڈ لائن اور یہ مادی ہے سنجدہ تنامی جو مرگا فیمس ہویا پنجاب میں اس مرگے کی پتھی اس کے ساتھ بچے بھی ہیں دو اس مادی کا آج آپ کو شوق کرواتا ہوں تو ساتھ میری مادی ہے جی ماشاءاللہ سنجدہ مرگے کی پتھی بڑے سائز میں چوڑی ہڈی چیرے کا میار بڑا زبردست ہے ہل مادی کو باہر نکالا چوزے آگے پانی پینا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ یہ قریب سے ماشاءاللہ آپ مادی کی باڈی شیف بھی چیک کریں کلر چوزوں کا کلر بڑا خوبصورت ہے ایک نارہ اور ایک مادہ ہے جی ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں امید ہے جی مادی آپ کو پساند آئے گی یہ ماشاءاللہ چوزوں کو آپ قریب سے شوق کریں اور ان کی باڈی شیف آپ چیک کریں مادی واپسی گھنفر کے کھڈے کے اندر چلی گئی ہے یہ جی چوزوں گا آپ کو قریب سے شوق کرواتا ہوں ان کی بارڈی شیپ صاحب ماشاء اللہ چیک کریں کلر بڑے خوبصورت ہے جی پیلا کلر ماشاء اللہ پٹھی کا بھی اور اس طرح کے پیلے بھی کم بنتے ہیں یہ پیلے کی وجہ بھی ہے کہ مداری بلٹ لائن ہے بیسی کلی تو ان میں یہ پیلے آتے ہیں جی یہاں سے آپ کو کمر کی لیندھ کا بھی اندازہ ہوگا جی آپ دیکھیں یہ میل ہے جی فسٹ والا وہ بیک سائیڈ پہ فیمل کھڑی ہے یہ جی اس کالے پٹھے کا آپ کو شوق کرواتا ہوں چیرہ پٹھے کا چھوٹا ہے جی جس طرح میاں والی والے پرندوں کا ہوتا ہے آنک پٹھے کی میاری ہے جی یہ آپ چیک کریں یہ مشکہ لاکھا سا کلر ہے کالا سیاہ حلکا سا اوپر سے لاکھا آ رہا ہے جی آپ چیک کریں ماشاء اللہ پلوں کا آپ گیرہ چیک کریں پلے لمبے بھی ہیں اور چوڑے بھی ماشاء اللہ یہ لاس والی کنیاں بھی اس کی کچھی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ پٹھے کی نلیوں کا شوق کرواتا ہوں انگلیاں پٹھے کی درمیان نہیں ہے جی نلی گول ہے دکھ تھوڑے موٹے بنا رہا اور نیچے جا کے یہ آپ چیک کریں یہ قریب سے آپ نلی کا شوق کریں پیلی اور تھموں والی نلی پٹھا خوبصورتی میں کم ہے لیکن وادی شیف اچھی ہے یہ پٹھے آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں پرندوں کو پانی ڈالنے والا تھا جو بھی پرندہ نکل رہا ہے سیدھا پانی کی طرف جا رہا ہے یہ آپ اس کی کمر کی لیندھ اور کلر آپ چیک کریں یہ ماشاءاللہ باڈی شیف آپ چیک کریں کمر کا سٹائل دیکھیں جی کمر کی لیندھ اچھی ہے سریاں دمگی اچھی ہیں یہ درمیانے سائز کا درمیانی ہائیڈ کا پٹھا ہے جی مطلب تقریباً آپ اندازہ کر لیں تین کے جس طرح مورا ہوتا ہے پرندوں کا یہ اس سائز میں ہے ندلیاں چلیں پٹھے کی خوشک ہیں ابھی ایج تھوڑی اس کی کم ہے یہ آپ ماشاءاللہ چیک کریں فرانٹ سے سینہ اس کا چوڑ ہے پیچھے سے بند ہے اس کے بعد یہ پیلا پٹھا ہے جی یہ بڑا میاری اور بڑا خوبصورت پٹھا ہے اس کا چیرہ بھی خوبصورت ہے نوک میں الکل کی کھالیاں آ رہی ہیں اور کلیت آ جائے امید ہے جی یہ پٹھا آپ کو پسند آئے گا اس کی آنک کا میار آپ چیک کریں ماشاءاللہ ہلکی نیلی اندر سے آنکھ ہے سائیڈوں پہ ہلکا آسا سرکھ دو رہا ہے جی چیرہ بھی اس کا قدرے لمبا یہ ماشاءاللہ نوک آپ چیک کریں پٹھے کی نوک میں ہلکی ہلکی کھالی بننا شروع ہو گئی ہے پٹھے کی آنکھیں بھی میاری ہیں پٹھے کا کلر بڑا زبردست ہے جی ماشاءاللہ میں آپ کو پٹھے کا کلر دکھاتا ہوں یہ آپ چیک کریں پیلا کلر ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں پٹھے کیا پلوں کا گیرہ چیک کریں لمبی اور چوڑی کنی ہیں ماشاءاللہ چیک کریں جی کریز اپنی تقریبا کمپلیٹ کر گیا ہو ہے یہ ماشاءاللہ کمر سے آپ رنگ چیک کریں جی پٹھے کا یہ چیک کریں جی یہ پٹھے کی نلیاں آپ کو دکھاتا ہوں جی پتھلی انگلیاں جی نلی گول ہے لیکن نلی خوشک ہے کلوں کے نشان بہت نیچے جا کے نکال رہا ہے یہ آپ دوسری طرف سے بھی چیک کریں یہ قریب سے آپ پٹھے کے نلیوں کا شوق کریں یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ جی پٹھے کا آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں پٹھے کا کھڑے ہونے کا سٹائل دیکھیں کھڑی تختی کا پٹھا ہے جی ماشاءاللہ یہ آپ باڈی شیپ چیک کریں ایج بلکل کم ہے ابھی صاف نلیوں پہ ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں پٹھا بلکل سٹیڈ کھڑا ہے جی سلم باڈی میں پٹھا ہے جی گردن اس کی درمیانی ہے یہ جی ماشاءاللہ آپ اس مرگے کے چہرے کا شوق کریں بہت مضبوط اور اسیل مرگ ہے صرف جان میں اس ٹائم کم ہے جی آنکھیں بڑی اسیلوں والی آنکھیں میں آ رہی نوگ میں کھالیاں آ رہی ہیں یہ ماشاءاللہ مرگے کا آپ چہرہ چیک کریں قریب سے کلی تاج مرگ ہے درمیانہ لمبا چہرہ ہے مورا اس کا مضبوط بڑھا ہے جی امید ہے جی یہ مرگہ آپ کو پسند آئے گا یہ آپ چیک کریں نوگ کتنی موٹی ماشاءاللہ کلر آپ کو دکھاتا ہوں نیچے سے کالا اوپر سے لکھا ماشاءاللہ اس کا کلر ہے یہ مرگے کے پلوں کا آپ گیرہ چیک کریں چوڑی کنی ہے اور درمیانی لمبی ماشاءاللہ یہ مرگے کی نلیوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں وائٹ اور نیلے اندر تھم آ رہے ہیں جی زہر مورا ٹائپ کل جو ہیں وہ کالے ہیں اور بلکل نیچے جا کے آپ چیک کریں بلکل پتلی نلی ہے جی کل بہت موٹے اور بلکل نیچے جا کے یہ جی مرگے کا آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں مرگا جان میں کافی زیادہ کمزور ہے یہ کمر کی سری ہیں آپ چیک کریں اس کی ماشاءاللہ یہ مرگے کی آپ باری شیپ چیک کریں ماشاءاللہ مرگا جان میں کمزور ہے ویسے ماشاءاللہ میں آ رہی ہے جی یہ ماشاءاللہ آپ اس کا کلر چیک کریں باری شیپ چیک کریں ہائٹ میں بہت بڑا ہے جان میں آیا تو مرگا تب خوبصورت لگے گا فیلال ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ مطلب خوبصورت اس طرح نظر آئے جی یہ قریب سے ماشاءاللہ آپ کو مرگے کا شوق کرواتا ہوں جی